جی فرین ونس اگر ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے ایسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں چائنہ کے جو پریزیڈنٹ صدر زی جن پنگ انہوں نے وان کیا ہے اگنسٹ این نیو کولڈ وار تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیو کولڈ وار کس کے بیچ میں چائنہ کہ جو صدرے وہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کسے وان کر رہے ہیں نیو کولڈ وار تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ سارے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرا فارمیٹ ہوتا ہے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی کرنٹ افیس ہے میں ایک ایم سی کیو پوچھتا ہوں اگر آپ کو صحیح جوابتا ہے تو نیچے کمنٹ میں بتائی نہیں تو ان دی اینڈ میں میں آپ کو صحیح آپشن بتا دوں گا آپ کا سوال ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل جو کہ آج کے ٹائم میں انٹونیو گٹریس ہیں ان کا کس کنٹری سے تعلق ہے جی ہاں آپ نے یہ بتانا ہے کہ انٹونیو گٹریس جو کہ یو این سیکرٹری جنرل ہیں ان کا کس کنٹری سے تعلق ہے آپ کی آپشن ہے آپشن ہے پرتگیس آپشن بی اٹلی آپشن سی اسپین آپشن ڈی ساؤتھ کوریا چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن نیوز پیپر میں یہ رپورٹ ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اوراں ڈسکس کریں گے زی جن پنگ وانس اپ نیو کولڈ وار ایف یو ایس کیپس اپ پروٹیکشنیزم تو ہم دیکھیں گے کہ ڈیفنیلی زی جن پنگ کا جو اشارہ تھا وہ امریکہ کے طرف تھا اس کے بعد ان کے جو الائز یورپن یونوں کے اس کی طرف تھا اور آج کے ٹائم میں بائیڈن آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی الیکشن کیمپین میں اور آج کے ٹائم میں وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے چائنہ کے ساتھ چائنہ زی وانس اگنس نیو کولڈ وار ایف سٹارٹ آف دے ڈیواز فورم انہوں نے یہ ڈیواز فورم کی جو ورچول سبنٹ دی کیونکہ کوویڈ نائنٹین دے تو وہ ڈیواز فورم کی اس سبنٹ میں نہیں ہے انہوں نے باہر صحیح ایک طرح سے انٹرنیٹ پر خطاب کیا ہے یہ فرانس ٹویٹی فور میں یہ الجزیرہ پر رپورٹ ہوا ہے چائنہ زی وانس اگنس نیو کولڈ وار تو ہم دیکھیں گے کہ نیو کولڈ وار کیا ہے اولڈ کولڈ وار بھی کیا دے اس پہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں گے چائنہ زی جن پنگ وانس اگنس نیو کولڈ وار تیک اوروی کر لیتے ہیں آج کے ٹائم ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنہ ایک امرجن پاور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج کے ٹائم میں اگر کوئی ایک امریکہ کی گلوبل سپریمیسی کو کوئی چیلنج کر رہا ہے یا اس کو طاقتیں اسے کرنے کی یا آنے والے ٹائم اسے ریپلس کرنی تو وہ چائنہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آج کے ٹائم میں بھلے آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ رشیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک ملٹری ایکول ہے جتنا ملٹری ہارڈ ویر اچھا رشیا کا ہو سکتا ہے یا امریکہ کا ہے اتنا رشیا کا بھی ہو سکتا ہے لیکن رشیا کی اتنی ایک ایک اونمی نہیں جو چائنہ کی ہو اور ایک ایک اونمک پائنٹ افیز کولڈ وار جو اولڈ والی تھی اسے دیکھ لے گا آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی فورٹی فائی میں جب فورٹی فائی میں جب سیکنڈ ورڈ وار ختم ہی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ دنیا بائیپولر میں ڈیوائیڈ ہوگی ایک تھا یو ایس ایس آر اور دوسرا تھا آپ کا امریکہ یو ایس ایس آر جو تھا آپ کو پتا ہے وہ ایسٹ میں تھا اور اس کے ایسٹرن بلاغ میں کنٹری تھے جس میں کمیونزم تھا دوسرا ویسٹ تھا جس میں امریکہ دیگر کنٹریز میں تھا جس میں کیپیٹلزم تھا پھر امریکہ نے نیٹو بنایا تاکہ ان کو ملٹی پروٹیکشن دی جائے پھر اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یو ایس ایس آر نے وہاں سا پیکٹ بنایا پھر ایک دوسرے کی ایڈیولوجیز کی جنگ جنگ کی نارت کوریا میں گئے وہاں ساؤتھ نارت میں ڈیوائیڈ ہوا پھر وہ افغانستان کے اندر یو ایس ایس آر آئی وہاں انہوں نے افغانستان کے افغانستان کے اندر پاکستان کی مدد سے یو ایس ایس آر کو شکست دی پھر ایک برلین فال آف دے برلین وال ہوتا ہے اور ایک طرح سے نائنٹی نائنٹی ون میں سویٹ یونین کی ڈس انڈیگریشن کیوبن کرائیس میزائل سپیس ریس یہ ساری چیزیں کولڈ وار میں ہوئی تھی ہماری اولڈ میں جو کہ نائنٹی نائنٹی ون تھی اس کے بعد جو دنیا تھی وہ یونی پولر تھی اور آج کے ٹائم میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون آپ کے ٹوئیڈی فرس سنچری میں اب امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا رشیہ سے ملٹری میں تھا لیکن وہ بھی امریکہ جو تھا مینج کر رہا تھا ایک طرح سے رشیہ ایک کنٹیڈر تھا امریکہ کے لئے لیکن آج کے ٹائم میں جو ریل تھرٹ ہے امریکہ کی سپریمیسی کو امریکہ کی ملٹری مائٹ کو اس میں کوئی شک نہیں کوئی چائنا ہے جس طرح چائنا نے اپنا بائلٹن روڈ انیشیٹیو زی جیمپنگ پہ اس میں شروع کیا اور جس طرح سے وہ بلینز اف ڈالرز ایڈیفرنٹ کنٹریز میں خرچ کر لیں دیکھیں آپ دیکھ لیں ایران سے کیا تعلق آتے ہیں امریکہ کے وہاں انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ چار سو بلین کی انویسمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر وہ سکسٹی پلس بلین کی انویسمنٹ فورٹی کے تو تھرٹی کے بلین تو کر بھی چکے آنے والے ٹھے میں اور کریں گے جو اف ایرکن کنٹریز اس میں آپ دیکھ لیں کہ چائنا کیسے ان کو لونز وغیرہ دے رہا کیسے ان کی سمپتیزیں ان کے طرف آ رہا ہے چائن نپال ہو بھوٹان ہو ہر کنٹری کے اندر چائنہ کے انفلنس ان کے فٹ پرنٹس وہ موجود ہیں تو آنے والے آج کے ٹائم میں اس پہ کوئی شک نہیں کہ چائنہ جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے ایک تھرٹ ان کی گلوبل لیڈیشپ کے لیے اور اسی چیز کے لیے ڈونالڈ ٹرپ جب صدر تھے تو انہوں نے ٹریڈ وار شروع کی چائنہ چائنہ ان کی جو بھی آپ یہ سپیچز نکالیں گے کوئی فوکس نہیں تھا رشاہ کا ان کے تو اچھے بڑے تعلقات ہو رہے تھے رشاہ کے ساتھ پیٹن کے ساتھ اور ان کی کوئی ہارڈ لائن نہیں تھی ڈونالڈ ٹرپ نے بہت ہی ہارڈ لائن لی تھی چائنہ کے ساتھ ٹریڈ وار کی ٹیکنولوجی کا تھف لگے جو فائیو جی ہواوی تھی اس کے اوپر انہوں نے بین لگا دیا ڈیفرنٹ جو ٹیک ٹوکس وغیرہ انہوں نے وہ ان پر بین کر دیا یہاں انہوں نے انڈو پیسیفک میں کٹیل کرنے کے انڈیا کی مدد دیا اور انڈو پیسیفک جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی انہوں نے اس کو انڈو پیسیفک کر دیا انڈیا کے ساتھ انہوں نے لیموہ بیکا یا کوئی کوکوم کاسا یہ سارے اگریمنٹ انہوں نے کیا تو اور رشاہ کے جو آج کے فرنمنسٹ سرگی لیور انہوں نے کیا تھا کہ انڈیا کو ویسٹ یوز کر امریکہ یوز کر اپنے منفیٹ کے لئے جس میں انڈیا نے خود ریئیٹ کیا تھا تو آپ وہی جو اولڈ وار کولڈ وار کا سینیوری دا وہی آج کے ٹائم میں ہے کہ ایک طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ ہے اس کے ساتھ انڈیا ہے ویسٹ ہے اور دوسری دیگر ہم دیکھ رہے ہیں چائنہ پاکستان اور ہم دیکھ رہے ہیں ایران ریشیا سیریا یہ ایک اور بلاک میں آ رہے ہیں تو ایک طرح سے اگین ایک کولڈ وار کی سیچویشن مارے ہیں یہی تھا نا کولڈ وار میں ایک کی آئیڈیولوجی کو کٹیل کرنا اس کے جنٹرے سے دوسرے کنٹری میں نہ جائیں وہ کرنا تو اسی کو لے کے زی جن پنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نیو کولڈ وار کی طرف کنٹریز کو دھکیل رہا ہے یہ اور بھی تھا اور آپ کو پتا ہے کہ نیو کولڈ وار اسی بلاکس میں جو کہ کنٹریز میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ کنٹریز وہ ہیں جو کہ ہمارے پرائیمنس امریکہ نے کہا کہ ہمارا جو فیچر ایکانومک لنکج ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے وہ کسی اور کنٹری کے ساتھ نہیں اگر ہمارا پرائیمنس سے یہ کہتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے یہی بات زی جن پنگ نے اپنے ناثر بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یونٹی کرنی چاہیے آج کے ٹائم میں جب پوری دنیا کرونا وائرس میں ٹرمپ جو تھے وہ تو کہتے تھے یہ چائنا وائرس انڈیا کے طرح ایسے ووہان وائرس تو ایک طرح سے وہ بلیم کرتے لیکن چائنا کرتا ہے کہ ہمیں ایسے مل کے یہ وہ یونٹی کرنی چاہیے کرونا وائرس کے ٹائم میں یہ ان کے ایکزیٹ وارڈ ہیں جو میں ریٹ کروں میں نے انڈرلائن بھی کہا ریٹ کے لئے تاکہ آپ پڑھ سکے تو بیلد سمال کلیکیوز اور سٹارٹ نیو کولڈ وار تو ریجیکٹ تھرٹین اور انڈیمیٹڈ ادھرس ویل اونلی پش دہ والد انٹو ڈیویزن تو وہ کہہ رہے کہ یہ چیز ہوگی دنیا کو ڈیوائیڈ کرے گی یہ ایسی جن پہ ان نے کہا ہے اپنی ورچول سمیٹ ڈیواؤس کے لئے یو ایس پریزیڈ جو جوئی بارٹن انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ ڈونلر ٹرم تو اپنے الائیس کو بھی نہیں دیکھتے تھے وہ وان ان اولی سپر بار اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا الائیس کی کوئی وہ نہیں کہتے کہ الائیس کی کوئی امپورٹنس انہوں نے ٹھیک ٹھا گرگڑا ہے سعودی کو انڈیا کو یا آپ چلے جائے اپنے یورپ کے اندر کینیڈا کا اور میکسی کو تو یہاں پہ جب جوئی بارٹن واپس ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے الائیس کو تبارہ کریں گے یہاں اگر زی چپنگ نے کہا ہے کہ ہمیں ملٹائلزم کے درجہ کہ ہمیں جو بھی چیزیں ہوں کلیکٹیو لی کرنا چاہیے یہ تو چائنا بات کر رہا ہے کیونکہ چائنا کی یہ ہے کہ چائنا سائلنٹلی میرے حساب سے ڈیولپ کر رہا ہے چائنا کی کوئی یہ نہیں کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ جب وہ صحیح ٹائم آئے گا تو وہ کر بھی لیں گے ساؤ چائنا اپسی میں دیکھیں وہ کیسے اپنی اصیر ٹیمڈیس شو کرنے ہیں ڈوخلام کا واقعہ ہوا یا آپ کا سکھم کا واقعہ ہوا یا آرونہ چل بردیش میں جہاں پر بھی بارٹن ڈسپیٹ انڈیا کے ساتھ آج کے دائم دیکھیں انڈیا کتنا چھپ ہے تو چائنا سائلنٹلی اپنی پروگریس کر رہا ہے وہ اپنی پاور شو کرے گا جب اسے شو کرنی ہوگی لیکن آج کے یہی وہ چائنا بات کرے گا کو آپریشن کی جی ٹوئنڈی سب انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنڈی جی ٹوئنڈی ان کے اندر نائنٹین جو بڑی سب سے اکوانومیز ہوتی ہیں ایک یورپنڈ یونڈر یہ ملکہ جی ٹوئنڈی بنتے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنڈی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اکوانومیز ان کو اپنا کردار وغیرہ ادا کرنا جائے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ وہ چیز آج کے ٹائم انڈیا جو چائنا ہے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے ہم ساتھ مل کے مسئلے وغیرہ حل کریں کیونکہ بہت ہم نے امریکہ کے پالیس میں دیکھا کہ ہم یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں بہت اپنی کمپنیز کو منا کر دیں کہ آپ ٹریڈ وغیرہ نہ کریں تو چائنا امریکہ نے کیا پروٹیکشن نظم کیا ہم یہاں پہ دیکھ رہے کہ اس کی وجہ سے چائنا کو نقصار ہو رہا ہے تو ملٹی کو آپ چیزوں کی بات کر رہا ہے اور اسی کے امریکہ نے ٹریڈ کے اوپر ٹھیک ٹھاک رگ رگ رہا کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے جیسے ہوا میں پہ ملٹری سپائنگ کے لیے ہونگ کونگ میں پروٹیشن انہ نے کیا کرونا چائنا وارس وغیر کے رہتے اور اسی وجہ سے یہ ساری چیز نہیں اپنے ڈونالل ٹرم نے پیارس کلائمٹ اگریم میں خود کو نکال دیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سکسٹی فائی پرسن کاربان اپنی کم کر دیں گے بائی ٹوینٹی تھرٹی اور زیرو کاربان ہو جائیں بائی تیسٹائی ٹرپ میں یہ ہے یہ ایلیسن گرام ہے امریکہ میں رکھاس انہوں کی تھیوری ہے کہ جب کوئی ایک اسٹیبلش پاور ہوتا ہے اور ایک جب رائزنگ پاور ہے ان میں ایک کلیش ہونا لازمی ہے یہ گریک اور ایک اور سٹی تھی جس کے بیچ میں ہے جب گریک اور ریتھنز تو ایک اسٹیبلش پاور تھا اور ایک رائزنگ پاور تھا ان میں وہ جنگ ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں یہ جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ ایک اسٹیبلش پاور ہے چینہ ایک رائزنگ پاور میں جب امریکہ کو لگے گا کہ ان کی رائز کو تھرٹ ہے تو ان سے جنگ ہو سکتی ہے تو ہم یہ چھوٹا موڑا دیکھ سکتے ہیں ساؤت چینہ سی میں ان کو چیلنج بگرہ کر سندیا انڈو پیسیفک میں تو یہ تھا ہمارا اور لیکچہ اگر ہم نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک سکر نکال چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک بیل آئکن کو پریس کیجئے اور یہاں آتا ہے کہ یو ان سیکرٹی جنرل جنرل کا تعلق جو پورچگیز سے جی ہاں آپ کا صحیح option یہ ہے دیکھنے کا بہت شکریہ 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 اللہ حافظ